اس کے ساتھ جو امارتیں ان کو بھی مخدوش قرار دے دیا گیا ہے یہ ایک امارتگری ہے اور ساتھ جو امارتیں وہ بھی ظاہرے خطرے سے باہر نہیں ہیں لیکن اسپتال میں کیا صورتحال ہے جہاں پر زخمیوں کو لائے گیا ہے ہمارے نمائندے فیاض بخاری ہمارے ساتھ ہیں تو ان سے وہاں کی صورتحال جانتے ہیں فیاض کتنے زخمی یہاں پر لائے گئے ہیں اور ان کی حالت کیا بتائی جاتی ہے جی بلکل ایک افسوس ناک واقعہ پیش آیا ہے اور جرہ اسپتال جو کہ کورنگی سے قریبی اسپتال لگتے ہیں کراچی کا بہترین اسپتالوں میں سے ایک ہے اور اس میں جو ہے وہ اب تک سات افراد جو کہ زخمی تھے انہیں یہاں پر لائے جا چکا ہے اور ایک جو ہے وہ پندرہ سالہ وقاس ہے جو زخموں کی تاب نال آتے ہوئے ایتی ایمبولنس کے اندر ہی جابہک ہو گیا تھا جس کی شناک جو ہے وہ وقاس کے نام سے ہوئی ہے پندرہ سالہ نوجوان ہے لیکن وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے جبکہ اگر زخمیوں کی بات کی جائے سات افراد جن کو زخمی حالت میں یہاں جناس پتال لائے گیا تھا ان کی حالت اب کچھ بہتر بتائی جا رہی ہے جن میں سے دو ہیں وہ بہتر ہو چکے ہیں انہیں گھر کے لیے واپس بھیج دیا گیا ہے جبکہ پانچ کی حالت کچھ حد تک نازک بتائی جا رہی ہے جس میں ایک جو ہے وہ پنتالیس سالہ ایوب ہیں جو کہ مرد ہیں اس کے علاوہ تین خواتین ہیں جس میں چالیس سال کی نازش چالیس سال کی نشہ اور جبکہ بیس سال کی کرن بھی اس میں شامل ہے جبکہ ایک اور جو شخص ہے اسے بھی ابھی کچھ دیر پہلے ہی یہاں پر لائے گیا ہے جو کہ ننی گڑیا ہے اس کی عمر بھی پندرہ سال بتائی جا رہی ہے رانی اور وہ بھی اس میں جو ہے وہ زخمی ہوئی ہے جبکہ اب تک آنے کی تعداد جو ہے وہ ساتھ بتائی جا چکی ہے جبکہ متعدد ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی چار منزلہ امارت میں جو ہیں وہ ابھی دھسے ہوئے ہیں پھز گئے ہیں اور وہاں پہ ریسکیو کا عمل جاری ہے اور تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ شاید مزید کچھ لوگوں کو وہاں سے نکالا جائے گا تو ایمبلنس کے ذریعے جنہ اسپدال منتقل کیا جائے گا اور افسوسناک واقعہ ہے تمام ہی لوگ کرپ نظر آ رہے ہیں کی ایم سی کی بات کی جائے ڈی ایم سی کی بات کی جائے ایس بی سی اے ہو یا ایج بی ایف سی اے ہو تمام لوگ لون دیتے وقت اور کرپ کے طور پر لائسنس دینے وقت اور اجازت نامیں دیتے وقت دستخط کر دے ہیں چند پیسوں کی خاطر لیکن یہ نہیں سوچتے کہ چند ایسی جانے بھی وہاں پر موجود ہیں لیکن اس کا کوئی ہمیشہ کی طرح کراچی کو کوئی اون نہیں کرتا اور سب اپنی چند روز بعد یہ سب بھول جائیں گے تمام ذمہیں اپنے اوپر سے ہٹا لی جائیں گی اور کوئی بھی سزاوار نہیں ٹھہرے گا کچھ قانون کی غفلت کہا جائے یا کچھ ہمارے اہل کاروں کی غفلت کہ وہ اس وقت موقع پر تو پہنچ جاتے لیکن کسی کو بھی سزا ہوتی ہم دیکھتے نہیں ہے گزشتہ کئی مہینوں میں کئی سالوں میں اس طرح کے متعدد ایسے واقعات ہوئے ہیں آئے روز کوئی نہ کوئی ارجاتی ہے اور ہم جنہ اسپتال میں ریپورٹ کرتے نظر آتے ہیں کبھی سیول اسپتال میں ریپورٹ کرتے نظر آتے ہیں لیکن کوئی پرسانے حال نہیں ہے آج سات زخمی آئے ہیں مزید ایسے لوگ جائیں وہ ابھی زخمی آنے باقی ہیں ایسے ہی ہے فیاض سات رہیے گا آپ زہر زخمیوں کی کنڈیشن کے حوارے سے میں بتا رہے ہیں کہ سات زخمی اب تک لائے گئے ہیں اور ایک یہاں پر ڈیڈ بوڈی لائی گئی ہے جو کہ ایک پندرہ سالہ بچے وخاص کی ہے